سردار علامہ باشا صاحب رئیس صاحب رجوع سعداد اور ان کے پسران سردار فضل باشا صاحب سردار زفر باشا صاحب آجی ناصر باشا صاحب اور سردار زفر باشا صاحب کے اسالح سواب کے لئے تکلیف نصب جی اپنے اپنے مرہومین کے لئے بابا زبلاند صلوات پڑھ دیجئے قبلہ صاحب کی آمد اپنی اپنی عبادت کے لئے تھک کے نہیں خاندان اطہار پہ بابا زبلاند صلوات پڑھ دیجئے جس کے دم سے دم میں دم ہے وہ سخی عباس ہے جس کے دم سے دم میں دم ہے وہ سخی عباس ہے جو غموں کو مار ڈالے وہ خوشی عباس ہے جب تلق زندہ ہے غازی سب کے سب ہیں مطمئن کربلا والوں کی لوگو زندگی عباس ہے بازووں کو بھی کٹا کے جو کرے سینہ زنی فاطمہ کے لال کا وہ ماتمی عباس ہے فاطمہ کے لال کا وہ ماتمی عباس ہے خلد بڑھ کے چوم لے گی ایسے بندوں کے قدم خلد بڑھ کے چوم لے گی ایسے بندوں کے قدم پیش واجن جن کا ساکب جعفری عباس ہے قبلہ محترم کسی تعرف کے محتاج نہیں مولا ان کی زندگی اتراز فرمائے اور ہر ازادار کی زندگی اتراز فرمائے پورے ملک کی حفظ و امان کے لیے سردار فضل عباس شر صاحب کے اسحال سواب کے لیے جو میلے سے اعضاء ہو رہی ہے ان کے ارواح کی بلندی درجات کے لیے اس خاندان کے جتنے مرومین ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے قبلہ قابعہ عزت امام ملک سکلہ لباز گھلو صاحب کی آمد اور اپنی اپنی عبادت کے لیے تھک کے نہیں باعواز بلند سلوات کر دیجئے اللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات ہے کالہ حادیون المعصوم علیہ السلام بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا سلوات سلوات میرا تو پروگرام ہے مسجودِ وفاتِ گفتگو کرندہ لیکن شہدادِ غلام عباد صاحب نے اظہار کی تھے جو چہ لندی مناسبت کو سامنے رکھ کے مجلس پر تو میں اجدی اس ولا اور ازادی نشستج خاندانِ تطہیر دی ایک ایسی صدرہ نشین ہستیدہ ذکر کرنا چاہنا ہے میری ذاکری تو پہلے اس ہستیدہ شیعہ میں بناتے صرف نام دسا جاندہ جیندہ آج تک تو اکو صرف نام دسی آگے میں اس ہستیدہ پوری مجلس دواری نظر کرنا چاہنا ہے اور اے سچی گالے کہ اس مردم خیز اور قدیم شیعہ سٹیٹ اچ مجلس پڑھنا اور پھر ایسی عظیم ہستیاں دے چیلم اور رسال سواب دی مجلس پڑھنا میں اپنے وسط اعزاز ہوں اس دھرتی مرید تا میں کوئی بنا کی دے جو میں بارگاہ رٹھے تھے جبین نیاز جھگ گئے گے ہنٹارہ موڑے میں آغاز شروع کر دے ہم آپ نے بیانوں کیلئے اوہستی میں پوری توجہ کہ جہندہ صرف ناندہ سے یا جاندہ تھے میں مجلس پڑھ رہے ہیں سردار مکہ پورے عرب دلاج کاجی متولی قابہ قلید بردار بیت اللہ جناب ابو طالب دے پوتم کون ہیں جناب امران دے بولو یار پوتے خطیب اسلام ذل حجرتین ذل جناہین جناب جعفر تیار دی پاک دے وارے سے نا نارے کو رسم سمجھ کے نہیں مارنا ایک نجال سمجھ کے چاہتے ہیں وارے سے مرہ امران دین کلی کلی بنی تہل چهہتے ہیں نغر نگر 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 تہل چلہ دیکھو دیکھو میں اس تاریخی اور انتہائی دلچسپ دل فریب بارگاہ ہے کھڑ کے آپ نے آپ کو میں محسوس کر رہے ہیں جی میں جنت اچھ کھڑا ہوں دل دے گہرہ ہی تو گلنہ کردہ کھڑا توجہ رکھا ہے بھائی ورنہ میں صرف دنیا اندھی خاطر تعلیف قلب داد ہی نہیں ہوں میرے مداج اس لحکولو سارے لوگ مجالے سننا لے واقعی کے لئے انتہا درجہ دی بے نیازی سائیاں دماغج بند کر لیتی ہے حلفن قسمان کا رات مگر اے میرے دل دی آواز ہے جیڑی میں جناب تک پہنچائی ہے قرآن تو کوئی بڑی عبادت بھی ہے کتنے آیتاً قرآن ہے چھ ہزار چھ سو چھ آسٹھ میں کوئی قسم میں ممبر دی چھ ہزار چھ سو چھ آسٹھ آیت دس حواب اللہ سمیٹ کے ایک نامِ حلی اجباد کر لیتی ہے مرمانی 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 جناب امران دے پوتن جعفر تیار دی ہاں ہاں پاک دا وارث بڑا بیٹا ہون دے دستار سیادت و امیری دے وارث ہیں تریجہ تعارف کراما خطیب ممبر سلونی وارث رتبہ حارونی جمشے سریرِ قرآمت خرشید سے پہرِ امامت مولا علی دے سکے بھتیجے بھی ہن بڑے داماد بھی ہن شابہ 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 چیلم دے مناسبت ہی کائمرا سی تو انہیں معلومات ہے چی اضافہ ہو سی اور اس گفتگودے بات تیرہ یقین کامل ہوئے سی جو آلِ محمد دے وچو کوئی بھی کمزور نہیں سارے محمد ہیں ابو طالب دے پوتے جعفر تیار دے پگ دے وارث علی دے بھتیجے بڑے داماد چوتھا تعارف کراما تاکہ چیلم دے مناسبت والے سامنے اجاگر ہوگئے آلمتن غیر معلما فاہمتن غیر مفاہما یہ لفظ ہی میں ادا کی تک رجوع میں میں ادا کریں نہ کریں تلفظ ہی میں عربیدہ شریکت الحسین شیرِ خدا دی شیر دل بیٹی دے شوہرن کیا سن دے بیٹی ہو مجلس کیا شیرِ خدا دی یار لفظ دا دہورا چمیلے نا شیر دل شہزادی دے سرطاجِ معظم شوہر نامدار جنہ دا نام نامی اور اسم گرامی جنابِ عبداللہ بن جعفر تیار نہیں دا تھے یا تو پھر موڑ بناو تو میں عرض کرنا ہوں کیا سنا ہوئے میں کیا دا کھڑا ہوں واہ بھائی واہ ابو طالب دے پوتے جعفر تیار دے بڑے بیٹے علی دے بھتیجے دے بڑے داماد عالمتن غیر و معلمہ مستور دے کی لگ دے نا بولو اہلِ علم کو کوئی نیوے سن دے تُو سامن پتہ ہے جنہی بات میں کرنا چاہنا پتہ ہوئے تھا تُو دا ہون چھتنا لگ گئے ہو بی بی دلکھ اب کیا ہے عالمتن غیر و او بھائی میں دنیا کو دسنا چاہنا جو سارے پیر کے رشان دے مالکیں کوئی سردار سار دے چہلہ میں اشیہ سنی ہر تب کے دے لوگ ہو سن اور میں وعدہ کریں دا کہے تب کے دبندہی نراز ہو کے نویسی اگلی مجلس دا انتظار کرے سن پوری توجہ من دو کیونکہ حسطی یہ تاریخ ہے تھوڑا میں کوئی سمجھا منا پوسی عالمتن غیر و مولمہ شہزادی دے بولو شورن سرطاج معظم تیوارے سے حقیقی یہ عالمتن غیر و مولمہ دمانہ کیا ہے وہ مستور جو ظہور کے بعد کسی سے پڑھنے لکھنے سمجھنے کی محتاج نہ ہو عالمتن غیر و مولمہ جس کا مولم نہ ہو جس سے مولمہ کی ضرورت نہ ہو مجلس دا میں سیان لوکج پڑھ دا بیٹھا بیوی یہ عالمتن غیر و مولمہ جب تک کوف برابر نہ ہوئے نکاح نہیں ہو سکتا سردار تھا بھان پوری توجہ دعا دی اپیل بھان پوری توجہ بیوی یہ عالمتن غیر و مولمہ جب تک کوف برابر نہ ہوئے نکاح نہیں عقد نہیں شادی نہیں تدویج نہیں اجیدی محکومہ بیوی عالمتن غیر و مولمہ عبداللہ کے دے علم نمال جاگ دے بیٹھے ہو امتہائی ازاداری دے حوالے نہ رجوئے دی زرخیز دھرتیج مردم خیز نگریج جملہ کھنا چاہنا صبح ازل تگھن کے شام ابت تک اگر کائناتے چا اللہ ترائے مرد خلق نہ کر دا تو ترائے عورتہ پوری زندگی شادی نہ کرے نا اگر رسول نہ ہوندے ختیجہ شادی نہ کریا اگر علی نہ ہوندے بطول شادی نہ کریا اگر عبداللہ نہ ہوندے بی بی زینہ بھی شادی نہ کرے مردم کیا سنا میرے اگر رسول کریم دی ذات والا صفات نہ ہوں دی تو سین ملیقت العرب بنت خویلد مخدوم قائنات دی امہ محترمہ مخدوم قائنات دی بھی مہاں کدی شادی نہ کر دی تصویرِ الہی علی نہ ہوں دے کدی حسنین دی ماں شادی نہ کر دی اگر جنابِ جعفر تیار دی پاک دی وارس عبداللہ بن جعفر تیار نہ ہوں دے شریکہ تو سین پوری زندگی شادی نہ ہوں انتظار کروں لائٹ دا یا پڑھ دے رہوں درود بھیجو محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد لیٹ کر رہے ہو یاد آگئی ہے مجالے سینگ نظر لائیو ہے نا ہمارہ سینیہ محمد وعالی محمد نری 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 موسینیان زندہ بار موسینیان زندہ بار عدیدیان ملدابی عدیدیان ملدابی لعنے آلے محمد لعنے بیشن جسائیر دشورہت لعنے اچھا رسول نہ ہوندے ملکت الارب بی بی شادی علی نہ ہوندے مخدوم عالم شادی اگر جعفر تیار دی دستار سیادت دی وارس نہ ہوندے بطل اے کربلا شادی کدھی شادی نہ کر دی میں لفظ بدل دیتے نا شیر دل شادی شادی نہ پسند فرمین دے کیوں نکاحج کوف شرط ہے اکدے چے بولو کوف شرط ہے جملہ آکھا ایک دعا دی اپیلے ایک کوفہ لی شرطی عورت وستے ہے مرد وستے نہیں عورت بغیر کوف دے شادی نہیں کر سکتی مرد بغیر کوف دے کر سکتے رسول فرمائے علی نہ ہوندے میری بیٹی دی کوف کوئی نہیں رسول اے نہیں آکھا جو میری بیٹی نہ ہوندی علی دی کوف کوئی نہیں اگر مرد وستے کوف دی شرط ہوئے ہا پکے نہ چلا میرا پوتے بھائی پوری توجہ علم دوستہ بھائی اگر مرد وستے کوف دی شرط ہوندی دیکھو دا میرے پاسے یار اگر مرد وستے کوف دی شرط ہوندی بے ون یار خیرے درود بھیجوہ محمد والے کو چلو 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 ٹھیک درود بھیجو نہ محمد والے محمد چلو چلو لطف تا چلا گیا مریا کا میر خطبہ ارشاد فرمین دے پہن دوران خطبہ ایک انتہائی بھولے آدمی اٹھی کے ایک عجیب و غریب سوال کی تھا سرکار فرمایا جیڑا لطفہ ہیو چلا گیا ہے جیک خطبہ شکشیہ سلیندن ناج البلاغچ موجود ہے چلو ہے میرے بیان چلو میں کوشش کرنے والا میداجو تا ہی بہال ہووے لیکن تا ہی بہال ہو سکتے جی ایک نعرہ ہاں ٹھارا نہ لسکنا ہوگا ایک کچھ جنگ بچے نوجوان نہ سکتے ہیں ایک حالے تک تھوڑی جی پریشان ہیں کہ میں کہندہ تذکرہ کر رہے ہیں اشتر پوری توجہ اتفاق ہے کہ حسین دین بچائے اسلام بچائے قرآن بچائے قابہ بچائے کوئی شکے نماز روزہ ہائی زکاة جتنے بہن عبادت حسین بچائے بلکہ یہی میں حسین دی نوزو بلہ توہین کریں دا کھڑا حسین صرف دین دا محافظ نہیں توہید دے محافظ دا نا حسین توہید دے محافظ دا نام بولو 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 کیا سنوے توہید دا محافظ حسین تے میں اس سردار دا تذکرہ کریں دا کھڑا جیڑا حسین دی حفاظت کرنا لی بی بی دا سردار بس 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 سمیٹ گی تھے سارا بیان سمیٹ گی تھے جناب عبداللہ بن جعفر تیار دے دو پوری قائنات تو وکھرے لقا بینے جیڑے سرکار کو پورے خانداؤں نے چھو ممتاز کر دیں بالا کر دیں عرض کر رہا ہوں کہ اڑھے لقا بینے پہلا لقا بینے سید تجار قائنات عالم دے تاجران دا سردار زینچ رکھنے کے نکاحچ کوف شرطے تے اے عالمتن غیر مولمہ بی بی دکو فے اے شریکت الحسین بی بی دکو فے تو جیڑا حسین دی تکمیل تے محافظہ بین دا سردار ساری نلیکی ہو سکتیے اندھی عظمتیں شک کوئی نہیں انہیں لیکی انہیں جو نہیں ڈسا بین دا کیا سن دے کھڑے ہو یار پہلے لقا بینے تاجروں کے سردار جنا تو تجارت دا آغاز ہوئے ہو رہی ہے یا ہو سی دنیا دے تاجر ریاین آلی حسین دے شوہر سردار اور اور اے 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 تا تجوزہ روزانہ سن دے ہو کہ بنو حاشم دا پیشہ تجارت ہے جناب عمران بھی تاجر ہیں خود سارے رسول بھی مال ختیجہ دی تجارت ہائے ہائے اور جناب عبداللہ دے مطلع تتوہ گرودانہ عالم ذاکر رسائن دے کہ تجارت دی وجہ تو پورے عرب بھی سرگار دی ہیں جاگی رن جاہے دا یہ صرف تاجر نہ ہی تاجر اندھا سردار جبران سن دے بیٹھے ہو موڑ کوئی نہیں دا ٹائم بچھو پوری توجہ جانا چاہتے ہیں کوئی مجبوری دے بے شک جا سکتے ہیں بے پوری توجہ تاجر اندھے سردار تاجر اندھے بنت علی دے شاہر شہدادی علی دے شاہر تاجر اندھے سردار روح زمین دا کوئی ایسا تاجر نہیں جنو قدی نہ قدی نقصان نہ آیا ہوئے جناب عبداللہ تو پوچھا گئے جناب توسر جو تاجر اندھے سردار ہو قدی توانو بھی گھاٹ آئے فرمایا میں دنیا دا او وکڑا تاجر اندھے جڑا چاندی دے بھاں تے متی تے خریداں جڑا میرے کولو متی آسی چاندی دے ریٹ تے نہیں سونے دے کیمت تے سائل حیران ہو گیا وہ کہا جی جیڑا خریدار سونے تے قیمت تے مٹی خرید سی اندھا ہو سی فرمایا نہیں بھولا ہو سی فرمایا نہیں کوئی جادو پڑھ کے وچے سو فرمایا جادو سا دے مذہب جھرام ہیں رات دی تاریخی اچوچے سو وہ بھائی مٹی سونے دے قیمت تے فرمایا نہیں دن دی روشنی اچو تو پھر اتنی کامیاب تیجارہ دراز ڈس سرکار فرمایا دے جائے محمد دے قدمہ دے صدقے اللہ پوری قائنات خلق کی تیئے اسے رسول میری تجارت کو ترے دفع دعا فرمائی بیٹا پوری ترے دی تے جیدی تجارت کو رسول زبان نبوتنا دعا چا کرے انہوں گھاٹا ہو سک دے خسارہ بولو نقصان اچھا انتہائی اہم بات آگئی ہے شیئے اسٹیٹ اچھ میں عرض کرنا چاہتا عزدہ ریدی اسٹیٹ اچھ قدو دعا کی تیئے رسول جناب عبداللہ فرمایدن ترائیب موقع تھے چونکہ ٹائم نہیں ہے اتنا میں تینا چو ایک موقع عرض کر دا جناب عبداللہ فرمایدن کی اصحاب بچپن یتیم ہوئے ہیں جنگ موتہ جناب جعفر دے بازو کلم ہوئے شہید ہوگئے تے ساڑی تربیہ تو دو ہستیاں کہتی ہے ایک دنہ محمد روجہ دنہ ملی ہے جناب بچہ کو نبیت علی رل کے پالا ہوئے اکیڑے شان دے مالک پسا سارچاؤ سارچاؤ میں صاحبہ نے مارفتت مدلت پڑھ دا کرا جناب عبداللہ قائنات عالم دی او ہستی ہیں جناب دا ادھا بچپن رسول دی جھولیچ گزرائے ادھا بچپن حالی دی جھولیچ آجائیں کوئی نیوے پہنچے میں کیا آگیا انہیں جھولیچ عبداللہ دا بچپن گزرائے جناب جھولیچ حسن حسین کھیل دے رہے ہیں اگر اے عظمت نہ ہوئے دیاں دھیریاں بنا کر دی میں بچے کھیل دیں بچوں دی نیچر ہون دی مٹی نال کھیلنا پکے فارشالہ کو کہڑا پتہ ہی کال دا نہ 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 حدیث ہے کلو شیئ ان جرجیو الہ اصلے ہر شیئ اپنی اصل دے پاسے خوشی نہ لوٹ دیئے چونکہ بشر دی حقیقت مٹی ہے بچے مٹی نال سب تو چھوک نال کھیل دیں بلکہ ہیوانات پرندے بھی مٹی نال کھیلنا پسند کریں یا تو روزانہ رٹھا ہو دی سرکار فرمین نے کہ میں مٹی دیاں دھیریاں بنا کر بچ پانے جناب عبداللہ فرمین نے خجور دے پتن تے شاکھان دا ترازو ترکڑی میزان بنا کر او دھیریاں تلین دا بیٹھا رسول دی آمد ہوئیے رسول دی خوشبوئے نبوتنالسان عویڑا میں کہے میں کوئی دیکھا دیں عبداللہ بیٹا کیا کر رہے ہو چچا جان میں تجارت کر رہے ہاں کیا بات کیا بات بیٹا بچ پانے اتنا تجارت دا شاکھ جو ترازو تے مٹی دیاں دھیریاں تو رہے ہیں چچا جان بڑا شاکھے رسول فرمایا عبداللہ اگر تے کو تجارت دا اتنا شاکھے میں محمد زبان نبوتنال تیری تجارت تے برکت وستے دعا پیا کر دا ہر تاجر کو گھاٹا ہو سی قیامہ تک تے کو گھاٹا نہ ہو سی بس ختم بیان ختم بس میں سارا بیان سمیٹ لے ختم بھئی پوری توجہ دوستہ خوش ہے جل میں آکے نا میں بیان سمیٹ لے بس بس آخری جملہ بھئی پوری توجہ پہلا سرکار دا لکا بے سید تجار تاجروں کے جنہیں نوکہ دی گھاٹا کیوں ہاں ہاں عبداللہ کیڑیاں جھولیاں بچپن گزارے جنہیں جھولیاں حسنین کھیلین ان یاکھو یار نبی اور علی بس میں بجلس پڑ گی دیو دوسرا لقب بہر الجود ٹھاٹھا مار کے وہندہ ہویا سخاوت دا سمندر کیا سنے عربیش دریانو کہندن بہر دریان کو عربیش کیسا لیندن بہار جنہ دی جمع بہار بھی ہے بہور بھی ہے توجہ بھائی تاں تا چار سو سال پہلے دی باکر میں جلسی دی کتاب بہار الانوار نوروں کے دریان ان نور اندر دریان نہ کیوں رکھا چونکہ چود اندر قصیدیں لکھے اس نام بہار الانوار میں گو دتواری آج تک یہ سمجھ نہیں آئی چار سو سال پہلے دی آل امین شیعہ اوہ دین اے نورن کیا دوڑا ہو بشروں کے دریان بھی نہ ہم رکھ سکتا ہے زاکر نوروں کے جاگ دے بیٹھے ہو اہل سنت بھائیوں سے ایک جملہ آکھا چاہیتا ہے تعلیف قلب ہوئے سے اوہ جہن دی آل تے اطرت نورے اوہ خود رسول کیا ہو سکتا ہے شاہبت سرکار دا مجالے مجالے سرکار دا پہلا لکب سید تجار دوسرا بہر الجود سخاوت دا سمندر دریا ایک منٹ دے ہو میں کھوں تے پھر میں تو اکو امام برگاہ غدیر بنا دے مان تے ساکر دینا لوگاں کو ذاکری دا پتا لگ دا خطابت دا موضوع انتہائی مشکل فضائل دے حوالے نال میں پاڑھ دے میں آرستا یہ جڑی ساری زبان ہے نا اردو ہوئے سرکی ہوئے پنجابی ہوئے یہ رجوئی تھی زبان کیڑی شمار ہون دی ہے سرکی اردو پنجابی اچھا چلو پنجابی دی کوئی کس ہم آگ سکدے خالص نہیں ہے بھئی پوری توجہ نا کیونکہ میں زبانہ کو بھی جاننا بھئی پوری توجہ علم دو آگ سکدے نا یہ دو جھانگ دا سر بھی ہویا یہ دو پنجابی دا سر ہویا سمجھ نہیں آنی پہنے یہ جڑی بارڈر دیا زبانہ ہون دیا نا مختلف کلچر دے بارڈر دی ایک الہ دا زبان دی حسیتی اختیار کر دی نا بھئی پوری توجہ باہر الجو سخاوت دا دریا کہندہ لگا بھئی جنابی عبداللہ بن جعفر تیار سین فاتح شام دے شاہوہر نامدار دا ساری زبان چھوٹی اصلا دھیر سارے لفظان دا ہکو مانا کر کے جان چھوڑا دینے سخی یہ عربی دا لفظ ہے اصلا 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 مانا ہی سخاوت کر دیں جود جیم وادال جن دے کل بڑھیں جواد یہ عربی دا لفظ ہے اس دا مانا ہی اصلا کر چڑھ دیں سخی تریجا لفظ کریم کریم کائنات اصلا کریم دا مانا ہی سخی کریں دیں جو جبکہ تینا لفظان دے مانے وہ کریں دیں یاد کر سکو تو عرض کر دیں میں ہزار روپے چھو ایک ہزار دے چھو نو سو سائل کو دے میں منگا نہ لیکن توجہ رکھا ہے بھئی سو سائل کو دے میں نو سو چھو تے نو سو بچاما اے سخاوت ہے یعنی تھوڑا دینا تے زیادہ اپنے کل بچاما اے سخاوت ہے نو سو سائل کو دے میں سو اپنے کل رکھا زیادہ دینا تے تھوڑا بچاما اے جو دے کیا بات ہے کیا بات تھوڑا دینا زیادہ بچانا سخاوت زیادہ دینا تھوڑا بچامنا جی سائل سوال کرے تے کوئی شیوی دیمن والا نہ بچاوے اے کریمیں توجہ 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 شیعہ سنی احباب ممبر دی کا سمئی اے زبان دی کمزوری دی وجہ توں اصلا رسول دی اہل بیعت کو سخیہ دے آئیں ورنہ سخیہ کھنا این گھرانے دی توہینیں اے سخی نہیں ہے کریمیں ہاں خیلی اس پاس سے حالے بندے تھے ان میں بیٹھنے نہیں میں کوئی امانت رکھ گئے ہوگی ہاتھ بلند کر کے ختمِ قرآن نہ رہے یہ زبان دی مجبوری تو آدھیں جو آلِ محمد سخی ہیں ورنہ حقیقت تے چنہ دی توہین سخیہ کھنا یہ کون ہیں بولو 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 پچھلے بولے سو تم اگلا جملہ کے بیان مقایسا آلِ محمد اہلِ بیتِ رسول اترہ تے پیغمبر کریم کا ایک آدھیں جیڑا سائل دے سامنے کوئی شئے جیڑی شئے ہوئے شاکی وے پہار تو وزنی دلیل دے ماں آرش دے بوسے گھن دی دلیل دے ماں حمالیت تو بھاری دلیل دے ماں ممبر دی قصہ میں سائل علی تو روٹی منگیے علی کتار دی مہار موسیقی اللہ ایک ہونے آلے باہر آلے گیلری آلے توجہ رکھائے بھائی نہیں سائل حلی تو اٹھو منگ گئے اٹھو سائل کرنا مگ دینا کوئی مل دے نوٹ سائل تب روٹی باستے پریشان ہوندے منگا پتہ نے مل دیا یا نہیں سائل کیا رہی شاید مگی گئے بولو کوئی شاکے کہیں دے کولو مولا بکھا روٹی علی کمبر دور اٹھے سوال کیتا اس کتار دی مہار دے جنہی لے علی حکم صادر کیتا نے جو کتار دی مہار دے اٹھا دی کتار مرگیاں دی نہیں شاید اٹھا آج کولوی ارہ بے چمہنگا ہو سی جو تا دہائی صرف اٹھا آئی تا درجنا متبادل چیز آگئی ہیں جنہی لے علی اکھے نا اٹھا دی کتار دے ہی کی نا کتار سال گھبرا گئے یا علی شاید تُسا میرا سوال سنیا نہیں شاید تُسا سمجھیا نہیں میں اٹھا دی کتار نہیں مگی میں روٹی مگی ہے علی فرمائے دن تیرا قصور نہیں تُو آج تاک مگدہ رہے دی گر درجیاں کولو اللہ تے دروازے تے پہلی دفعہ منگین آئے سال گھبرا گئے فرمائیں تو مقدار ہے دیگر دے رکھ جاتوں پچھلے پیر دے رکھ جاتوں اللہ دے دروازے تے تیرہ پہلا موقع ہے حیران ہونا تیرہ حق کے سردار دے بان جملہ آکھا دعا گھرنا چاہنا توجہ میرے پاس ہے دعا گھرنا چاہنا علی فرمائے دیں تیرہ قصور نہیں تو آج تک انہ کو لگتا رہے ہیں جیڑے شریفان تے باغان تے قبضے کر کے غنی بنے باب اللہ تے پہلی دفعہ آئیں توجہ بھائی بس میں بیان سمیٹ کی دے سارا غور فرمائے وقت نہیں ہے جو میں اگلی ریویت پڑھا ہم پوری توجہ سخاوت دا تھاٹھا مار کے وان دا ہویا دریاء موٹ ٹھیکن پکی گھا لے ہک بھئی ملومات جیدہ فکر ماشاء اللہ ہک حدیث جیندہ نائے حدیث غدیر کیڑی حدیث غدیر کیڑی یہ حدیث فہوا ٹھیک آدھے بیٹھے ہو ٹھیک آدھے بیٹھے ہو جی من کن تو مولا ہو فہازا علی بولو بولو اس حدیث دا سب تو وڈا راوی جناب عبداللہ بن جافر تیار صدقے عالمتن غیر مولمہ بی بی دا شوہرے یار شریکت الحسین بی بی دا سرطا دے جناب عبداللہ فرمین دن میں اینی تے سلطانی گواہ ہاں میں اپنے چچا رسول دے نال کھڑا ہے جو رسول نے میرے چچا علی دا ہتھ بلند کر کے لکھا ہاتھیاں دے مجمع چیلان کی تے من کن تو مولا تاجران دا سردار سخاوت دا تھا 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 مار کے جاری یہ کہندے لکھا بین سیدو تجار اور بحر الجود باز ختم نوکری کافی سمجھا ہے زندگی واقعی تو ملقاتا دا تسلسل رہ سی باز ختم بھائی عبداللہ بن جافر تیار تو بڑا میں تاریخ اسلام اچھ عارف امامت نہیں ویکھیا توجہ عارف امامت بزرگو کی مانے عارف امامت دا شاہ باش شاہ باش شاہ باش اے مجلس دفعہ دے اے ازداری دے اثراتن اے ازداری دے سمراتن امامت دی معرفت رکھنے والا امامت کی پہچان رکھنے والا لازبی آنکھا چاہ امامت دے موتیان دا حقیقی سراف جواہر اور دورہ رے اسمت دا اصلی عارف کیمے کیمے امامت دا احترام تے پہچان آئی عبداللہ صاحب تُوزی آرہ جدو بھی کوئی سائل آئے سرکار دین تو پہلے پچھے سدھا میرے کو لائیں یا حسن حسین کو لگی ہیں کیا بات ہے کیا بات اگر سائل آکھیا جو میں پہلے اٹھے گیا تو پھر توارے کو لائیں تڑیمان تو پہلے پچھے دین صرف سلام کرنگیاں میں یا کچھ لیا بھی ہے اگر سائل آکھیا صرف زیارت وستے گیا ہے تو وجید عشاء عبداللہ کو لوے آدن بغیر حساب کتاب دے لے جا یہ سائل آکھیا اٹھو بھی منگ کے آئے ہیں تڑیمان تو پہلے پچھے دین حسن کے لیتے حسین کے لیتے کیا سن دے بیٹھے ہو کیا سن دے بیٹھے ہو چلو مثال میں دینا تک سمجھے اگر سائل آکھے آ جو حسن میں کوئی پانڈ ساوڈیت ہے حسین ہی پانڈ ساوڈیت ہے تب پوری زندگی اس سائل کو جناب عبداللہ نہ پورا پانڈ ساوڈین نہ چھے ساوڈین ہمیشہ چار ساوڈین جو میں امامہ دے برابار ہی نہ ہو ماں امامہ تو ودہ ہی نہ کہونے عبداللہ بن جعفر تیار ابو طالب دا پوترا جناب جعفر دی پاک دا وارس علی دی جھولی اچ پلا فاتح شام دا شوہر سید تجار تے بہر الجود اتنی بڑی ہستی بھی امامہ دی برابری پسند نہیں کی اسا بازار دے بندے کو آل محمد جیسا کی میں من سکا بس خطہ میں پڑ گی دے ذاکری جا مرکا دے تو سادا بچے ہاوے تے پاک ذکر سنن لگیو کائی نسل نہ توے ذکر جاری ہے چناب عبداللہ دا اکدو سین فاتح شام کدو وہی سارے حاشمی سردار جمن نکاح دی رسویں پوچھے گے یا علی توانی بیٹی دا حق مہر فرمایا حق مہر تشریعی لکھو البتہ میری دھید حق مہر شرط لکھ لیو شابا کیا بات ہے یہ صدقے ہو صدقے اوہ قربان تھی اوہ میں قربان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نظرِ بد تو محفوظ رہو فرمایا حق مہر تشریعی لکھو ایک شرط دا اضافہ کرو سارے جڑے نکاح شامل ہیں اکابرین بزرگ حیران ہو کہا دین علی بیٹی دے نکاح چش شرط لکھو ہیں دے یہ آئی لی کیڑی شرط تھڑا سا بھر کیا دین ہیک زمانہ آسی میرا حسین مدینہ چھوڑے واہ 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 ایک وقت آسی میرا حسین بولو لفظ آنکھو چاہ بے وطن ہو سی تے حسین دہ مشن میری اس بختہ لی دھی بغیر پورا نہ ہو سی اے شرط لکھو چاہ جو عبداللہ بہنی دھی کو ونیان تو رکے سی نہیں شابہ 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 شرط گئی لکھی عقد گیا ہو گزر گیا زمانہ آ گیا ہو وقت جنہ حسین دی کے رویلے نانے دی کبر چھوڑی شابہ 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 مسجد نبوی دیواروں اوٹھو بیٹھے کہیں بی بی برکہ پایا کہیں بچے کو ہاں نہ لایا کہیں سامان بدھا کہیں وسط گھر کو جندرہ لایا اوہ میں صدقے تھی پوماں میں اے ممبر تیازہ کھڑا بزرگان دی نگری ہے کوئی بناور تسنن نہیں ہے اے ہیک مجلس تیار کرن واسطے نا جناب عبداللہ تھے درجنا شیعہ سننی کتابہ ہمیں پڑھین سینکنہ تک ہی ہو سک دین دو موقع جناب عبداللہ دی زندگی اچھ انتہائی اوکی آئین کہیں ملے اس دیوار دی ٹیک ون گھندا کہیں ملے اس دیوار دی ٹیک ون گھندا وات آسمان تو بے وسمو کر کیا دا بے نیاز جو ہوئی ہوں شاوہ شاوہ کیڑے لے اٹھاوی رجاوے حسین اعلان کی تے اب آس فرس تیار کر اب آس فرس تے لکھیے بی بی زینب دا نا کوئی نا غازی میرا نا کیوں نہیں لکھا فرمایا حسین بھرا دا حکمے یہیں مستور دا شوہر موجود ہے جب تک شوہر اجازت نہ دے وے او مدینہ نہیں چھوڑ سکتی علی دی دھی اٹھارہ بھرا ما دی بھین جعفر تیار دی نو جی حیات شرم دا پیکر اب آس دی ایہ گل جڑا سنی اس نا پوری زندگی اتنی تیز نہیں ٹوری شاوہ 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 آج تیز قدم چاہ کے اپنے وارث دیکھو لائیے اس آقے تیز کیوں ٹوریے مطا میں دیر نال ونیا تھے میرا حسین ٹورک ہوئے ایڈی محبت بھرا نال ایڈی محبت بھرا نال جناب عبداللہ اٹھے چاچے جائی تو سب پریشان ہو تیز ٹورکی آئے ہو خیریہ تھے آج یہ چاچے جائیا میرے حق میرے شرط لکھی گئی میرے حسین مدینہ چھوڑے دا پھئے تو اے میرا وارث اسا ہے شریعت دیبانی بی بی ایڈی چاچے جائیا میں جان نہیں ہا شاوہر اجازت نہ دے وے شاوہر دی اجازت بغیر بی بی سفر کجا پیو ماد میت ہی نہیں جا سکتی کیا سن دے بیٹھو مسائب اجازت دے سیں تا دعا کر کے پھرانا لگی ویسا بی بی ایڈی اج یہ رکے سنچا راہ پوسا مگر یاد رکھ حسین دا گھوڑا مدینہ چوبادچ نکل سی زینب دا جنازہ پہلے اٹھی تھی شابہ شابہ ماتم کھرانا لگ ماتم کھرانا لگ صدقے شابہ 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 یہ پہلا موقع جنابِ عبداللہ دی پریشانی دا تھا میں پڑھ گدھے ہون میں کوئی ٹائم لگ سی اپنے آپ کو سنبھالن وستے جو میں سنبھال کے تو آپ کو ڈسا لوجہ کے لئے موقع تھی عبداللہ گھبرائن یا بیچائن ہوئے یہ لوجہ او موقع ہے جی تھا صرف بیچائن نہیں ہویا وین کی تس واہ غربہ تا مدینہ حلے لوجہ وین کی تس واہ کسمہ تا تری جو وین کر کے آدھے واہ نصیبہ میں رہی اللہ تو سمد بزاد جو ہوئے ہوں یہ لوجہ دفعہ غربہ دا وین کرنا کی تس سادات دی مجلس سادات دے ہی سالے سواب دی مجلس سادات دے بزرگ روح مجلس موجود میں ہتھ بن کے آقسان شابہ 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 جی جی یہ غربہ دا وین کی تھا کی تس کسمہ تے نصیب دا وین کی تھا کی تس کونے بی بی امیر المومنین دی دھی اٹھارم بھرامان دی بھین جین دے بھرامان دے کپڑے کت ہواں دے ہیں جی 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 بولو کوئی شکے کوئی شکے اب دلہ غربت دا نوحہ اسے لے پڑے جنہ نچھا سنا جو دو سالوں بعد آئیے شاہ میں چون تے لباس اوہو پایا ہویا جیڑا دو سال پہلے پا کے توری ہائی شابہ 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 کرلاو نا یار جی میں کونیاں کرلا نہیں ہے پتہ لگے جو چہلہ میں تو اکو رسول دی اولاد دے لباس کیڑھا ہے بزرگوں لباس کیڑھا ہے جیڑا دو سال آئے جی آج اتھا قرآن ہوئے ہا میں سر تے رکھا ہا چونکہ میں سر سن کے مدلس نہ پڑھ دا میں پڑھ کے مدلس پڑھ دا میں کوئی حسین دے گھر تو وہ نہیں قسم کوئی دی میں کوئی قسم ہی حسین دے اس گھر دی صرف دو سال نہیں جیڑھے دیندہ حسین شہید ہوئے جتنا عرصہ باد اچھ رہی ہے علی دی دھی لباس نہیں بدلا آدھی آئی اسے پرانے لباس اچھ زندہ راستا ایو میرا کفن بن سی صدقہ 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 شابہ جی جی بسم اللہ بسم اللہ بھر آدھے باد جتنا عرصہ زندہ رہی ہے میری سینڈ نے لباس جی سترہ دن پیک کے ویڑھچ گزار کے نہ حسین دے ویڑھچ جنہا شام چول لیے ستارویں نہیں اپنے ساورے ویڑھچ آئیے بچیاں دوڑ کے اندر گئی ہیں بابا بابا بابی عبداللہ کو آ دے پہنے بابا عبداللہ بابا بابا جی بھر یہ دیاں بابا امہ آ گئی ہے بابا امہ آ گئی ہے بچیاں آنکھ ہیں جو بابا امہ آ گئی ہے اس تو وڑا لفظ میں آنکھیں نہیں سکتا حیران ہو کہ بچیاں دیاں چوٹیاں چوم کے آ دیں تسلی کر کے دیوے زندہ ہے شابہ 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 فرمائنے ہیں جائیں بھینڈا حسین جیاں بھرا ماریا گیا ہو واہ 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 جائیں بھینڈا عباس جیاں بھرا جی جی بسم اللہ جوانی امانو جوانی امانو شابہ نوکرز ہیں فرمائنے ہیں جائیں پھپی دا اکبر جیاں بھتری جاں برچی جھل کے لے گیا ہوئی اما زندہ ہے تسلی کیتی سے تڑپ کیا دیوے کتھے تھواری ماں اوہ تا تھواری نان کے ویڑھے چاہئے اوہ تا پے کے ویڑھے چاہئے تھواری ماں من دکھا رہا ہے بی بی آدھی آبچین آدھین آگئی ہے فرمائنے ہیں کیڑھے کمرے چھ بیٹھیئے آدھین کمرے چھنا ہی باندھی کتھاں بیٹھیئے بابا بارو حویلی اچھ بیٹھیئے فرمایا مسند وچھا دیتی وے رو کی آدھی آئی حسین کو گرم ریتے بے کفاں نیتھا میں کوئنا پلانگ چنگان لگ دا نمس نہ شاب آج شاب آج حیاتی ہوئی میرا بچڑا جوانی ہم آنے جی واہ 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 زندگی دھیر ہوئی آدھی آئی میں کوئی بستر چنگانی لگ دا تو آدھی ماں امیر المومنین دی دی اب باس جیدہ مان آئی میری زندگی اچھ مرے گھار مچی تے بیٹھیئے بچیاں دین بابا منتہ کی تیاں سے نا ہی باندی مسند تے بیمار ہیں فرمایاں دینے میں کوئی سہارا دیو میں توانی ماں دا سلام کرن نا سایدو واسطہ وے اسے مظلومن ڈاڈی دا اگلے جملے میں بیوسی تو پڑھتا جو تاریخ چنگ ماف کر دیوائے دوس سال بعد عبداللہ کمری چو باہر نکلن مٹی تے بیٹھیئے دھی علی دی لباسا پرانا شام دے قید خانے دیاں دھپا تے سر دیاں چہرہ دیتا ہاں بدل پہلی نظر جناب عبداللہ علی دی دھی کو پہچان نہیں سکے ہائے 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 فوراں جناب عبداللہ کنڈ چکی تھی ہے شوہر دکن کرنا بہتر دیمہ اوڈ بھول گئی آسمان دو موکر گیا دے ملی اللہ میں چوکھا جیونے صدقہ صدقہ شعبہ جی 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 جمانیاں مانے حیاتی ہوئی ماتم کرنا لے بسم اللہ بچڑا دی حیاتی ہوئی اشتر شعبہ منباردی کسہ میں جناب عبداللہ دھییاں نبول ہے فرمین دن میڈیا دھییاں میں نراضاں جدہ توڑی ماں میڈے گھار راسی میں توڑی شکایت کرے ساں بچیاں نکے نکے ہاتھ بان گیا دین کیڑی گلتی دی فرمین دن اٹھاوی رجاب آدھرات لے توڑی ماں ٹوری آئی تو اکوا قائد میرے بعد میرے دروازے تے کوئی سوالی بچیاں بولن دو پہلے جہان پہیاں آدھرات لے توڑی ماں ٹوری آئی اے سہلا نئی ساری امہ ہیں جہری صدر کا دم دد رویان صدقہ صدقہ اللہ جو بینی آلے اللہ جو بینی آلے صدقے صدقے بس ختم ختم بڑا رو کی دور بابا سائلہ نہیں ساری امڑی ہے سائلہ نہیں امڑی ہے ایمہ تر پھیجی میں پکھی کو گاز لے فرمینل میں گسارا لے اوہ میں توڑی ماں آتو معذرت کر دا اوہ جوانوں ماتمیوں پردیچ میں دیاں ماما دیاں بہنے رون دیاں بیٹیاں میں اپنیاں قوم دیاں بیٹیاں کو حکمن کھڑا دا یا علیہ سیند کنیدی داداوہ چھوڑیو یہ نہیں تبا تو بی بی دیاں سچیاں کنیدہ بن کے دکھاؤ موت قبول کر لے نہیں ہے کدھی اپنے شوار دی بیعت بھی نہیں کرنی میم پردی کسا میں جتنی سفران دی تھکی اوہی آئی جدہ شوار کواں داری ٹل بھی بیتا دی میں جو مٹی چھوڑی ہے آدھی اچا چے جائے شام دی کے دین دا سلام آدھی اچا چے جائے بھی رامہ بوئی دا سلام صدقہ 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 بے محمدین بابی علیین بابیل پاکتے امہ صدقہ تھی ماں جی یار جی مولا زندگی کریں سین کو یار جی نو کر یار دیکھو دیکھو علی دی تھی دی غربت پڑھ دا کھڑا صدقہ دی نگریہ میں نرد دا کھڑا صدقہ تو ماں فی منگ سا جناب عبداللہ فرمین چاچے جائے آئی تا دی ماما آفین پہلے میں کداز میڈے بچڑے کی میڈے لڈے بی بی آدھی کربلا آدھے باہروم آدھے لڈے جناب عبداللہ فرمین نہیں پوچھ دا کائم آرین کی میڈے لڈے اکہ گل دس میڈے پترہ کوئی آخری ٹائم گل کی تھی یا کوئی نہ بی بی آدھی چاچے جائے پوتر سلام پہ دینے آنی ہو جوانو سلامہ دل آمائے عبداللہ پچھا ہٹ گئے آدل میں شوارہ میرا حکم ہے زبانی سلام نہ کر چادرے چو ہاتھ کڑ کے متھے تے راگ ہو جوانو بی بی چادرے چو ہاتھ کٹھنے چروگی دین ہو جا ہاتھ متھے تے نائن آئین نائن اللہ پوتران دا اینا پیار آدل پوتران دا درد نہیں میں ترے حتہ تے رسیاں دے نیچان بی بی آدھی اندر آمائنا سر دیک بی بی آدھی امریکان لکھلی بی بی آدھی انسا اوریا گلیا بی محمدین و بی عزید و بالخاتمت و بالحسن و بالحسائل یا مقلب الکلوب والابخار یا مدبر اللیل والنہار یا محبب الالخول والا اخوال و بالحالنا الہ اخسن مالک مرد اس مجلس منظور مقبول فرما اس مجلس دا ثواب سردار فضل عباس سردار زفر عباس دے روف پور فتو کو پہنچا مرہومین دے درجات بلند فرما اس خاندان دے جتنے مرہومین مرہومات ہیں سب دے درجات بلند فرما شیعہ سنین دے توفیقات چید آفا فرما اس دھرتی نو اس نگری نو اس ٹیٹ کو آباد و شاد فرما دوشمند شرط ہی فادت فرما ربنا تقبل منہ انکا انت سمیع العلیم بحق محمد و آلہ المعسومین موسیقی موسیقی